اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ برج ایک ویریس کے لیے کون سے اچھے دوست اور شریک یاد ثابت ہو سکتے ہیں کن سے محبت کرنی چاہیے اور کن سے اتیاد کرنی چاہیے تمام برجوں کے ساتھ ہم برج ایک ویریس کا تعلق دیکھیں گے کوشش تو کر ان کے تمام برجوں کے بارے میں آپ کو دے دوں ویڈیوز لیکن جہاں جہاں مجھے ٹائم ملتا ہے کوئی نہ کوئی میں ویڈیو آپ کو دے دیتا ہوں آج کی ویڈیو بڑی اچھے ہونے والی ہے اس کو شروع سے آخر تک دیکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کی جگہ بلکہ ڈسکریپشن میں جو تمام چینل ہیں ان کو سبسکرائب کی جگہ شروع کرتے ہیں رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ تو برج دل اور حمل کو دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ ایک ویریس کی ایریس کے ساتھ کیسی بنے گی اگر ان کے آپس میں شادی ہو جائے تو مزاج ذرا بھی نہیں ملتے شادی کا پہلا سال تو بہت ہی مشکل ہوگا اس میں یہ کوشش کریں کہ اپنے غصے کو دبانے کی حمل والے اپنا غصہ دبانے کی اور برجہ کوئریس والے قربانی دینے کی کیونکہ برجہ حمل آتشی مزاج رکھتا ہے اور برجہ دل جو ہے وہ ہوائی مزاج رکھتا ہے یوں سمجھیں کہ آگ اور پانی کا ملاب ہے تو اس لیے ذرا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پھر ایسے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے اور زیادہ تر قربانی جو ہے وہ خواتین کی طرف سے ہی آتی ہے برجہ دل اور سور کے اگر ہم بات کریں ایکوئریس کی تورس کے ساتھ کیسی رہے گی تو اگر ان کی شادی ہو جائے تو ان میں تعلق اتنا اچھا نہیں رہے گا دونوں ہی زدی ہیں دونوں ہی جو ہیں تھوڑا سا کہہ لیں کہ اگر دلوں نہ قابل اعتبار ہے اور تو برجہ سور والا جو ہے اس کے نظریات بھی اس سے مختلف ہیں اب برجہ سور خاکی مزاج رکھتا ہے اور دلو ہوائی مزاج رکھتا ہے اس لیے دونوں ہی زبین کے ساتھ لگے رہنے والے ہیں قربانی دیں گے تو تعلق چل بھی سکتا ہے اتنا اچھا تعلق تو نہیں ہوگا لیکن چلتا رہے گا برجہ دل کی اگر جوزہ یعنی کہ جمنائی اور ایکوئریس کی شادی ہو جائے تو کیسی رہے گی اچھا ایک مزے کی بار بتاؤں کہ دونوں ہی ہوائی مزاج رکھتے ہیں اچھا یہ یاد رکھے کہ جو ایک جیسا مزاج رکھتے ہونا ان کا بڑا چندے بھی جاتی ہے برجہ دل اور برجہ جوزہ یعنی کہ ایکوئریس اور جمنائی دونوں جو ہیں ان میں پیار و معبت بہت زیادہ ہوگی ہم مزاج ہونے کی وجہ سے بہت سی خوبیاں اور خامیاں سیم ہوں گی دونوں کے پاس پیسہ بہت ہوگا ایش و اشرت کی زندگی دونوں گزاریں گے اگر ان میں کسی بات پر لڑائی ہوگی تو وہ طویل پکڑ سکتی ہے اگر یہ سمجھداری سے کام لیں تو خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں اگر لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں تو یاد رکھے کہ برجہ دل جو ہے وہ سرپرائز دینے میں خاص طور پر بستر پر سرپرائز دینے میں بہت کین ہوتا ہے اور جوزہ والے ایسے سرپرائز کو ڈھونڈنے کے متلاشی ہوتے ہیں آگے آپ سمجھدار ہیں برجہ دل اور سرطان کی بات کریں کر کینسر اور ایکوئریس کی بات کریں تو دونوں کی زندگی کے درمیان اچھے تعلق نہیں بن سکتے لڑائی جگڑا ہوتا رہے گا لیکن صلح بھی جلد ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ برجہ سرطان جو ہے کینسر ابھی مزاج رکھتا ہے اور برجہ دل ہوائی مزاج رکھتا ہے دونوں کے مزاج میں فرق تو ہے لیکن دونوں کا مزاج میں آتش نہیں ہے نا اس لیے پانی اور ہوا کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں یہاں برجہ دل والوں کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی یہاں تک کہ برجہ سرطان کے مزاج کو سمجھ کے روز مردہ کے فیصلے بھی کرنے پڑ سکتے ہیں کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا برجہ دل اور عصد کی بات کریں ہم ایکوئریز اور بات کریں حملیوں کی کہ ان کا تعلق کیسے رہے گا تو اگر ان کی شادی ہو جائے تو کچھ حد تک بہترین شادی ہو سکتی اور چل سکتی ہے ان میں سب سے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ مالی طور پر دونوں مستقم ہوں گی اس کی وجہ دونوں کی جوب بھی ہو سکتی ہے فیملی پروپٹی بھی ہو سکتی ہے فیملی بزنس بھی کچھ بھی کوئی بھی وجہ ہو لیکن مالی لحاظ سے یہ خوش قسمت جوڑا ہوتا ہے یاد رکھے گا دل اور عصد پیسوں کے معاملے میں ٹھیک ہوتے ہیں اور کسی معاملے میں ٹھیک ہو نہ ہوں مالی طور پر خوشحال ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ سیکچویل یا منٹلی بھی ان کے درمیان کمپیٹی بلٹی ہو یہ بات یاد رکھے گا وہ اکلیدہ چیز ہے یہ اکلیدہ چیز ہے برج عصد اچھی مزاج رکھتا ہے اور دل جو ہے وہ ہوائی مزاج رکھتا ہے اس لیے ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر رہتی ہے دلوں کے پاس حصد کو دینے کے لیے بہت سے سرپرائز ہوتے ہیں ایکوئریز کے پاس لیو کو دینے کے لیے بہت سے سرپرائز ہوتے ہیں اب آپ میری بات سمجھ گئے ہیں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا میں کیا کہہ دل اور سملہ کی اگر ہم بات کریں برج عصد ایکوئریز اور ورگو والوں کی بات کریں تو ان کی شادی ہو جائے تو معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے بڑے سوچ و بجار کے ساتھ ان کو اپنے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ برج دل کے اندر فطرتن زد پائی جاتی ہے اب برج سملہ خاکی مزاج رکھتا ہے اور برج دل ہوائی مزاج رکھتا ہے اس لیے کافی حد تک معاملات سمیٹے جا سکتے ہیں آتشی مزاج نہیں ہے نا دونوں کے پاس دونوں سملہ کو دل کے پاس حیرت کر دینے والی چیزیں ہیں یہاں پر سملہ برج دل کو حیرت زدہ کر سکتا ہے کسی بھی معاملے میں ٹھیک ہے دونوں میں اگر نمائی اختلاف ہوتے تو پھر تعلقات ختم کی طرف جا سکتے ہیں اگر یہ دونوں قربانیاں دیں مفامت کے ساتھ چلیں پیار و محبت کے ساتھ چلیں تو ایک اچھی ازواج زندگی گزار سکتے ہیں لوگوں کے لئے ایک مثالی جوڑا بھی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر برج دل و مزان کی بات کریں ہم لبرا اور ایکوئرس کی بات کریں کہ دونوں کیسے رہیں گے تو یاد دونوں ہی ہوائی مزاج رکھتے ہیں اور جب مزاج ایک جیسا ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں دونوں برجوں سے تعلق رکھنے والوں میں پیار پایا جاتا ہے آدات ایک جیسی ہیں اس لئے اختلاف کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہاں صرف ایک دوسرے سے بور ہو سکتے ہیں کچھ عرصے کے لئے لیکن زیادہ ان کے درمیان بیعث وغیرہ ہوتی نہیں فراغ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دینے کا جذبہ رکھتے ہیں دونوں محبت میں بہت اچھے ہوتے ہیں حسن میں بہت اچھے ہوتے ہیں قربانی دینے کا جذبہ جانتے ہیں اس لئے ان کا تعلق چلنے کے چانسز کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں بنسبت دوسروں کے اب بات کر لیتے ہیں دل اور اقرب والوں کی یعنی کہ برجے سکورپینز اور ایکوئریز والوں کی تو برجے اقرب آبی مزاج رکھتا ہے اور دل ہوائی مزاج رکھتا ہے بہت سی باتوں میں تضاعت اور اختلاف ہے آدات کافی حد تک مختلف ہیں لیکن سب سے مزے کی بات تو نہیں کہوں گا لیکن ایک ویگ پوائنٹ کہوں گا وہ یہ ہے کہ دونوں کے دماغ عذابی جنگ بہت ہوتی ہے ایک دوسرے کو منٹلی ٹوچر کرتے ہیں ایک دوسرے کے منٹلی ٹوچر سے خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے منٹلی ٹوچر سے دکھ نہیں ہوتا ان کو اس لئے اگر یہ قربانی سے کام نہیں لیں گے ایک دوسرے کی کتائیوں کو معاف نہیں کریں گے تو ان کا تعلق چلنہ زرہ مشکل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹی باتوں پر بیس ان کی طویل ہو کر لڑائی جگڑے کا اختیار بن جاتی ہے لڑائی جگڑا بن جاتا ہے صرف ایک چیز ان کو بچا سکتی ہے وہ ہے جل سے جلد اولاد پیدا کرنا اولاد ان کے لئے برکت لے کراتی ہے سعادت لے کراتی ہے آخری عمر میں ان کا خیال رکھتی ہے ان کی اولاد ان کے تعلق کو چھوڑے رکھتی ہے بات کرتے ہیں برجے دل اور کوس والوں کی سجیٹریس اور ایکوئریس کا تعلق کیسا رہے گا اگر ان کی شادی ہو جائے تو ان کو اپنی ازواجی زندگی کامیاب بنانے کے لئے بہت زیادہ کوشش کرنے پڑتی ہیں بہت سی آتیں چھوڑنی پڑتی ہیں کیونکہ آتوں میں تضاعت ان کی ایکسل لڑائی اور جگڑے کی وجہ بنے گا برجے کوس جو ہے وہ آتشی مزاج رکھتے ہیں اور برجے دل جو ہے وہ ہوائی مزاج رکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پھر آتشی اور ہوائی مزاج جہاں آتشی مزاج ہے وہاں زور زبردستی غصہ ہے ہی ہے تو پھر آپ کو اتیاد تو کرنی پڑے گی دل اور جدی دیکھ لیتے ہیں کیپری کون اور ایکوئریس والوں کا تعلق کیسے رہے گا تو برجے جدی جو ہے وہ خاکی مزاج رکھتے ہیں اور برجے دل جو ہے وہ ہوائی مزاج رکھتے ہیں جو کہ ایک مشکل تعلق ہے نفسیاتی طور پر مشکل تعلق ہے دونوں پھر یہیں پر ایک دوسرے کے منٹل گیمز کھیلتے رہیں گے اگر ان کی شادی ہو جائے تو دونوں بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں لیکن ان میں اختلاف ان خوبیوں اور خامیوں کی وجہ سے ہی رہے گا اگر یہ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کر لیں اور درگزر سے کاملے احسار اور قربانی کے جذبے کو رکھیں تو بہترین مثالی جوڑے کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں برجے دل اور دل یعنی کہ اگر ایکوئریس ورسز ایکوئریس اچھا جوڑا ہوتا ہے جی ایک جیسی جو ہیں ہم مزاج ہیں دلچسپیاں ایک جیسی ہیں آدات ایک جیسی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں مزاج آشنا ہے اپنی زانت سے کام لے کر اپنے دشتے کو پروان چرا سکتے ہیں بہت اچھا جوڑا ثابت ہو سکتے ہیں لوگوں کے لئے اور لوگ ان کو پریس کریں گے برجے دل اور ہوت کی اگر بات کریں یعنی کہ پائیسیز اور قویریس کی بات کریں تو برجے ہوت اب بھی مزاج ہے اور برجے دل ہوائی مزاج ہے دونوں کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کر لیں تو ان میں بہت سی اچھی اور امدہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ان کا تعلق کچھ حد تک چل سکتا ہے لیکن اس کو اس کے لئے محنت بھی کرنی پڑے گی اور قربانی بھی دینی پڑے گی دونوں کو اپنے اصولوں کو ذرا دھیلا کرنا پڑے گا معمولی معمولی باتوں پر لڑائی ہو سکتی ہے جو کہ شدت اختیار کر کے لڑائی کی طرف جا سکتی ہے شکریہ